ورلڈ کپ کے انتالیس میں میچ میں آسٹریل بی بیٹر گلین میکسول نے ناقابل یقین بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کے جبڑوں سے فتح چھین لی میکسول کی ایک سو اٹھائیس گیندوں پر دو سو ایک رنس کی ناقابل شکست اننگز کی بدولت آسٹریلیا نے افغانستان کو تین بکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا آسٹریلیا نے افغانستان کا دو سو بانوے رنس کا حدف سات ٹکٹوں کے نقصان پر سیتالیس وے اوور میں حاصل کر لیا گلین میکسول کی دو سو ایک رنس کی اننگز کو ون ڈے کرکٹ کی بہترین اننگز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اکانوے رنس کے مجموعی سکور پر سات ٹکٹیں گرنے کے بعد میکسول نے ٹانگ میں تکلیف کے باوجود تنہا ہی گراؤن میں چھکے چوکے مارے اور افغان بولرز کا بھرکس نکال دیا میکسول کی دو سو ایک رنس کی اننگز میں دس چھکے اور اکیس چوکے شامل تھے آسٹریلیا ورلڈ کپ دوہزار تیس کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی تیسری ٹیم ہے اس سے قبل بھارت اور جنوبی افریقہ پہلے ہی ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں دونوں ڈیموں کے درمیان یہ میچ مومبائی کے واکنڈے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں افغانستان نے آسٹریلیا کے خلاف ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا افغانستان نے مقررہ پچاس اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر دو سو اکیانوے رنس بنائے ابراہیم زدران ایک سو انتیس رنس بنا کر ناکاولے شکست رہے ابراہیم زدران ورلڈ کپ میں افغانستان کی جانب سے سینچری سکور کرنے والے پہلے بیٹر بن گئے اس کے علاوہ رحمت شاہ تیس اور حشمت اللہ نے چھبیس رنس بنائے رنس سکور کیے راشت خان 35 رنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے